موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایبا فیران آپ کے استقبال کرتے ہیں کہ یہ سوال پروگرام ہے آپ کے سوالوں کو بھی ہم لیں گے لیکن ساتھی ساتھ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو تھی بحار کے ایک شہر مظفر پور میں جو حالیہ ظلم کی کہانی سامنے آئی ہے جس میں ایک سید عالم دین وہاں کے امام جمعہ حجت الاسلام سید محمد شبیب قاظم صاحب پر جو لاٹری چارج کیا گیا اور انہیں بے خطہ بغیر کسی اہم وجہ کے ان کے پر ظلم ہوا ان کے ہاتھ پر توڑ دیئے گئے ان کو زخمی کیا گیا ان کے گھر والوں پر ان کے بچوں پر بھی لاٹری چارج کی گئی اور اس طرح کا ظلم ایک شہر سے شروع ہوا ہے تو ہمیں خوف ہے کہ اتنے بڑے ملک میں ہندوستان کے اندر ہر شہر کے اندر اس طرح کی ظلم کی داستانیں دھرائی جائیں گی اور ہمیں ایسے موقع پر اپنے فرض کو بھی سمجھنا ہوگا اور ہمارے اس پہلے کار کو شامل کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ یہ آرلائن پر زیادہ دیں گے جی آپ آرلائن ہیں جناب آن ایر ہیں فرمائے آپ کا اسم گرامی کیا ہے جناب محسین صاحب فرمائے کہاں سے بولا ہے سات لندن سے سات لندن سے جی فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں میں عابدی صاحب سے بات کروں جی بلکل عابدی صاحب آپ کی خدمت میں جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائے مجھے یہ کہنا دیں بہت دکھ ہوا یہ جو ہم نے ہمیں ویڈیو بھی بیجی کی یہ لوگوں نے بہت ہی دکھ کی بات ہے مگر میری ناکیس اقل جو بھی کہنا چاہ رہی ہے جی اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایٹ کا جواب پتھر کے بغیر کام نہیں چلے گا میں نے دیکھا وہ پولیس والا بے ہیائی سے وہ دندے سے پیٹ رہا تھا کہ دیکھو بھے ہم شیعہ یعنی علی ہیں ہمیں اسلام نے یہ کہا کہ کوئی آپ کے گھر میں مارنے آئے تو آپ گھر میں گھوش نہیں جاؤ اب جو ہمارے جوانان ہے اور جو ماشاءاللہ جو پیسے والے بھی شیعہ کافی ہیں نگر یا اطراف میں جو بھی ہے ان لوگ کو آگے آکے اس کا میں تو بولتا ہوں کہ جو جوان ہے جس پولیس والے نے جو مارا ہے اس کو گھر میں تو جاتا ہو گھر سے باہر تو نکلتا ہو دو چار جوان نکال تو اس کی گردن اگاڑ ہو اور ان کا حرامی میرا کیا ہے یہ کافیوں کے بیچ میں پھیک ہو اس طرح گردن کاٹ کے اس طرح سے ظلم سے ہوگے ایسا ہی پاکستہ نے پارا چینال میں ہو رہا ہے کیا اسی طرح اسلام نے تو نہیں کہا وہ شیعہ یعنی علی علی کا نام لینے والا اس طرح مار کھاتا ہے یہ تو بلکل بلداس کے باہر ہے یہ آواز اگر ہندوستان پہنچ رہی ہے یا آگے جیسا ہم آپ سے جو ہو سکتا ہے پیلس ہندوستان میں یہ میسیج پہنچا تھا کیسی اپنے چینل کے ذریعے کہ اس طرح سے کوئی مار نے آئے تو اسی کا ویپن کیونکہ ہمارے پاس اس ویپن نہیں ہوتا ہے مگر دو چاہ جوان ملکے اسی کا ویپن چھین کے اسی کا حال بڑا کرنا چاہے کوئی ایس کا جواب پتھر کے بغیر کام آگے نہیں بڑے گا ایک دفعہ یہ حرکت ہم کرتے ہیں کسی مائے کے لال میں حمد نہیں ہوگی کہ آپ کے اوپر ہاتھ اتائے گا یہ میرا میسیج ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے بہت شدید سے شدید دکھ ہوا ہے کہ اس طرح سے ہمارے مومنین کو مارا جا اور ہمارے اتنے مومنین میں نے ابھی دیکھا کہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو چاہیے کہ اس پولیس آفیسر کو کسی بھی طرح سے ڈونڈ کے مارنے کی طرح بات ہی دونڈ ہے آج کار جو عرب کرتے ہیں وہ ہی کرنے کا گردن کاٹتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا صاحب کی عزت کرنا اس کی طرف دیگنہ عبادت ہوتی ہے اس عالم دین کو اس طرح سے مارے اور ہم شیعہ یعنی علی بیٹھے ہوئے ہیں جزا کر یہی پیغام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جوانوں کو چاہیے اور جوانوں کو چاہیے کہ اسی پولیس والے کو کسی طرح سے ڈونڈ کریں ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ آپ کی بات پہنچ گئی ہے بہت شکریہ آپ کو اللہ آپ کو جزاہ خیر دے اگلے کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ جناب مزوہ نقی صاحب فرمائیے یہ جو خبر سنیا ہے انڈیا میں جس طرح ایک آدم ازین کے اٹھ پہ ظلم کیا گیا ہے ان کے بچوں پہ ان کی خواتین کے ساتھ جو ظلم مرپا کیا گیا ہے بڑا ہی دکھ ہوا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جس میں سعودی اور اسرائی شامل ہیں پہلے تو پاکستان میں آئے دن یہ ظلم ہوتا رہا ہے یہ اب انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے ہمیں پیش میں آنے کے بجائے بڑے تھندے دن سے اچھے انداز میں علماء سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے ہر ساتھ دوبارہ پیش رہے ہیں جزاک اللہ ہاں شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی محسن کی خدمت میں کہ آپ کا جذبات یقینا پاکستان ہے مگر ہم جس ملک میں بھی رہیں کوشش کریں کہ وہاں کے جو law of land ہے اس کا بھی احترام کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف ہوں نہ کہ ہم بھی ظالم کی طرح ہو جائیں ہم ظالم کی طرح نہیں ہونا چاہتے ہم مظلوم کی حمایت کر کے ظالم کو یقینا پیسفل انداز میں رسوہ کر سکتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی صیرت کو لے لیجئے باقی عیم معصومین علیہ السلام کی صیرت کو لے لیجئے آپ کے یہاں کسی طرح کا ظلم پلٹ کے نہیں کیا گیا ہے آپ پر ظلم ہوئے ہیں آپ مظلوم ہوئے ہیں مظلوم ہونا عیب نہیں ہے ظالم ہونا عیب ہے اس لئے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے البتہ جذبات پاکیزہ ہے آپ کے اسلام علیکم راہم تلوہ جنار مظل جاوید صاحب آپ کی پرگرام کے بتائی قلمات کہے تھے میں اس تنادر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بے قومی سیاست سیاست رات میں کوئی ٹک کے نقصے نہیں ہوتے حالات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس میں جو ہے کہ یہ جو ہے کہ خارجہ پالیشی جو ہے ایک لیجب تیری کی طرح ہوتی ہے آج جو ناممکن ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے اس طرح سیاستی حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اس تناظر میں میں گفتگو یہ ہے کہ دیکھتا دنیا کے اندر تناظر کو تبدیل کیا گیا ہے جس طرح سے جو امریکن ایڈنسٹریشن تبدیل ہوئی ہے اس نیرٹیب میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں جس طرح سے ڈالن ٹرپ نے حالات تبدیل کیا ہے جس طرح موڈی جو ہے جس طرح سے سرائے گئے جس طرح سے وہ سعودی عرب کے اندر انہیں ایک عذاب دیا گیا ہے جس طرح سے قطر کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے پھر آگے چل کر یہ جو اقلاق تبدیل ہوئے یہ دیکھیں کہ سیکر فرسٹ وار وار کے بعد جو ہے کہ ساری دنیا کے اندر ایک نیو ورڈ آرڈر کے ٹیٹھ ہوا تھا جس طرح جو اتھے وہ پتہ یہ عراق ہے یہ لبنان ہے یہ شام ہے اس طرح سے اب پوری سنایرو ایک نئے تذکیل پر تبدیل ہو رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس طرح سے سنی اور کرد اس طرح سے لبنان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم مصر کو دیکھ رہے ہیں کہ پانچ حصوں میں تقسیم ہوا ہے اس کے بعد سعودیہ کے اندر ایک کوئی نیویٹک چیز نہیں ہے جو کہ جہاں پر پبلک کو ریسپانسورٹ کیا جائے اس طرح سے دنیا کے نقشق اوپر ایک بڑی تشفیش ہے کہ پاکستان کو بھی عجیب سی سلطحار سے گرفتار کیا جا رہا ہے تو میری گفتگو کا میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ ایک بے قوامی سازش ہے ہمیں کسی جلبات میں آکے کوئی اتنا نہیں کرنا چاہئے کہ ہم لوگ جو ہیں کہ آپس میں تخت کا باری ہے جہاں بھی ہوں ہمیں چاہئے کہ اقتدال پسندی کے ساتھ رہے احسن اور یہ جو سازش ہوں اس کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں یہ بہت بہت سازش ہے مہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا اللہ سلامت رکھے یقینا یہ ایک خطرناک سازش ہے علماء کی بے حرمتی علماء کی توہین اور علماء حقہ کو راستے سے ہٹانے کی جو گھناؤنی سازش ہے اس سازش کو سمجھنا بھی چاہیے اور ہمارا جو ریاکشن ہے وہ یقینا اعتدال پر مبنی ہو اور ہمارے ریاکشن میں کہیں ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو کیونکہ ظالم کے خلاف وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو ظلم کو بھی نہیں کرنا پسند کرتے اگر ہم ان کی طرح ہو جائیں گے ہم بھی وہی کام کریں گے کہ جو ظالم کر رہے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تو پھر دو وحشی ہوں گے جو آپس میں وحشیانہ کاروائی کر رہے ہوں گے مگر ایک اچھے انداز میں حق کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال کی راہ کو اپنانا ہی بہت ہی عقل مندی ہوگی کونکو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کونہ رو بھائی کہاں سے ہیں جناب احضر صاحب فرمائے فرمائے جو آج جو آجی بھی موجود نہیں ہے شریعت ہے جی جی اب ہم کافی عرضیں کے بعد ہم بھی آؤں ماشاءاللہ وہ اس سے پہلے پروگرام ہی کرتے ہیں کہ آج جی اسپیشل پروگرام ہے جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف ان کے احتجاجی سلسلے ہیں اس کے خلاف پتپ سلسلے تو لیکنہ جو بات ہے انگلیہ کے اندور درمو ستم کیے گئے بلکہ اللہ پر دنوے میں جو درمو ستم ہوئے اس کے لئے ہم جو ہے کندیم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں میں اپنی جاتو آئے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بیسک جس کو کہنا چاہیے کہ ہم علماء کرام سے اور ہم سب پیدہ داروں کے اوپر یہ لابو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے وہاں کچھ لوگ لبادہ اور کے آ چکے ہیں اور وہ جس طریقے سے چوپا کینٹا یا مجلی ہماری لندن کے اندوری یہ وہ ٹھیک ہے وہ ابھی فلال جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کی ہم بات کرتے ہیں میں ہم بہت رہا ہوں وہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں سامنے سامنے والوں کو وہ چیزیں دکھا جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں جبکہ انتا تعلق ہمارے سے نہیں ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ کے اس کے اوپر اوپجیکشن لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہمارے علماء کرام جو لائے حقے ہیں ان کے ساتھ جلو ہوسٹم ہوتا ہے اس کی لئے میں مضمت چاہتا ہوں کہ تمام جو زہدار ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں میڈان میں یججیسی سے اضار کریں کیونکہ ہمیں کربلا سے یہ درس ملا ہے کہ ظالم کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہو لیکن سمر کا موات سمر سے کامل ہو اللہ حق مولئے کے ساتھ ہے جو ہوسٹم کو ایک میں ایک دن بسمار ہونا پڑتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک جو ہوسٹم ہم سب کو اللہ ایک کے لئے فادت کریں اور سب مومن کی فادت کریں جزاک اللہ بہت شکریہ جی سلام علیکم حمد اللہ وعلیکم سلام عبدی صاحب مولا علی مدعوید اشتیار بودسا فرمائیے جی رحم صاحب کیسے آپ خیلتے ہیں؟ جی الحمدلہ الحمدلہ فرمائیے اللہ پاک علام صاحب دکٹر تعالی وعافی صاحب گل میرا بہت بہت سلام و جہاں مولا علیکم سلام آپ کی توفیقات علام صاحب اضافہ فرمائے اللہ تعالی آپ کو ترقید آف فرمائے ماشاءاللہ یہ شروع سے جب سے ہتھائیت قائم ہوا ہے کہ یہ حقیقت عدل بات ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوا ہے اس کے عباس بلند رہی ہے یہاں سے ہوئی ہے چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو افریقہ ہو افریقہ ہو بہت سلام ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے علام صاحب یہی حقیقت ہے یہی سچ ہے اسی طریقی کیونکہ لبائی کا یا حسین کی صدا ہے ہم حسینی ہیں اگر کسی ہمارے ہنڈو کے بھی اوپر ظلم ہوئے لدتان تو یہاں سے ہدایت کی بلند رہی ہے تو میری گزارش ہے مومنین سے کہ آپ ہم مسانے لے لہم صاحب کے درستان ایک ایسا غلط ہے جہاں اتنے مظاہد بستے ہیں جہاں ہر قسم کے مذہب کو آزادی ہے اور ریاستوں کے اندر جیسے بھی علاہات ہیں جیسے ریاست کشمیر کے اندر ہیں جو بھی ہیں وہ تو ٹھیک اچھ رکھتے ہیں لیکن وہاں جو مذہب کی علاقے کے حوالے سے ہم بے فرقر کرتے تھے کہ اندیت کے اندر شیعان حیدر کرار کس طرح جنوس نکالتے ہیں کس طرح آزاداری کرتے ہیں ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو دیتے لیکن یہ بہت بہت سادش علامہ تھا یہ لوگوں کو علامہ کے اوپر میں ظلم نہیں ہے یہ پورے اسلام کے اوپر ہے جو لوگ بھی اگر وہ قلمہ نبی کا پڑھتے ہیں ان کو برانت کرنی چاہیے تو میری گزانش یہ علامہ صاحب آپ کی خیلی کی بہت سے خاص طور پر یوکی اور یورپ میں شیعہ علماء کونسل جو بیٹھی ہے مجلد میں شریف نہیں تھے تو میرے بھائی دیکھیں اور سنیں میں بہت پار کر جزا کاللہ بہت شکریہ آپ کا سلامت رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ مومنین مومنات اپنے صحیح معنوں میں مظلوم کی حمایت کا آکر اعلان کریں اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہمیشہ ہر ظالم کو رسوہ کیا گیا ہے انڈیا ایک بہت بڑا ملک صحیح بگر وہاں پر بھی ظلم کا آغاز بہت پہلے سے تھا لیکن کافی حد تک یہ کھل کے سامنے بات آرہی ہے مسلمانوں پر خاص کر مومنوں پر اور مومنوں میں بھی خاص کر علماء پر علماء میں بھی وہ علماء کے جو جران ہیں جو سمجھتے ہیں ظالم کو بھی اور ظلم کو بھی ایسے علماء پر اس طرح کا جو ظلم ہوا ہے یہ ناقابل قبول ہے ہر کوئی آئے مضمت بھی کرے اور اپنا جو حصہ ہے ڈالے اس لیے کہ ہم قیامت کے دن ہرگز سرخرو نہیں ہو سکتے بولنے کو بھی پسند نہ کرتے رہے ہمیں چاہیے کہ ظالم کے خلاف بولے اور مظلوم کی حمایت کریں چاہے کہیں سے بھی یہ خبر ہمیں ملے السلام علیکم علیکم اللہ جی السلام علیکم علیکم اللہ بانے کلام اسلام کو نقصان پہ چاہے سار علیکم اسے علی مر گیا جزا اللہ حرسان بہت شکریہ آپ کیا کہیں گے میں اس پر ایک جملہ کہ پھر آپ سے کہوں گا بھی بھائی ہمارے جو کرتے کہ آغاز بون کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو ظالم ہے ظلم کرتا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا بہا فائدہ کم سے کم یہ ہے کہ خود ہمارا شمار انشاءاللہ کی بارگاہ میں ظالموں میں نہیں ہوگا کم از کم ہم اگر بولیں گے اور یہاں احتجاج کی آواز اپنی بلند کریں گے تو ظالم کو اس سے مقصان ہو یا ہو مظلوم کو فائدہ ہو یا ہو کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ میرا مام ظالموں کی فرز میں نہیں ہوگا یہ وہ فائدہ ہے جس پر توجہ ہر ایک کو کھانی چاہیے آپ کیا فرمائیں گے بے خصیص جو چند ہمارے بھائی مہترم جوش میں آکر کہہ رہے تھے دیکھو گھر میں بیٹھ کر ہم کسی کو اچھا کہہ سکتے ہیں برا کہ سکتے ہیں اس پر لانت بھیج سکتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں اللہ کہتا گھر سے باہر نکلو اے میرے نو گھر میں نوحہ پڑھو ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنا ہے راستے میں آؤ شہر میں آؤ بازاروں میں آؤ نیزہ اور تلوار اور شمشیر لے کر نہ آؤ دیکھو میں نے تمہیں زبان دی ہے یہ زبان کی طاقت یہ شیری زبان سے جو شیری الفاظ نکلتے ہیں وہ تلوار اور شمشیر اور بندوق اور بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں ہمارا آج اس موجودہ دور میں دنیا والوں کو دکھلا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں دنیا کے لوگ اپنے کو سپر پاور کہ سکتے ہیں دنیا کے حکمرہ اپنے کو سب جو دھماکے والے بم کے مالک کہ سکتے ہیں لیکن جو زبان آگ و بقا چخا و پرا چنار میں ہو خا بہرین کے سر کے سرکوں میں ہو لیکن جب دنیا دیکھتی ہے یہ نہیں یہ ہاتھ میں نہ کوئی اسلحہ ہے لیکن ظلم کے خلاف آزاد آوات برند کرنے میں بیرود کے سرکوں میں ہو بہرین کے پیرل سکوئر میں ہو ہر جگہ یہ کون سے ایسی قوم ہے اس میں کون سی فطرت ہے تو ہم پتھر کا محمد کے پیغام کا ممیلکت اسلام کے تحتر سرکھوں کے اتحاد کا اس میں خوشمو آتی ہے محمد محمد کے واضع نفیت کی اس میں خوشمو آتی ہے سید سرداد کی دعاون کی یہ چیز لے جو ہم نکلتے ہیں تو اسی کا مظاہرہ مولانا شبیب مظفر پور کی سرک میرے سیسٹر کہاں سے ہے میرے نام ربانا مظوری ہے اور میں آپ کے پروگرام میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جی بسم راف ربائی ان کی علیہ سے میری بات ہوئی ہے اور اس بات کی بنا پر انہوں نے بتایا کہ ان کے بال کھیز کر کبا لے گیا اللہ اکبر جو بیش چہرے زخمی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا چار دفعہ اکھے ہیں گرے ہیں چار دفعہ ان کو گرا گرا کے مارا ہے ان کی ایسی حالت تھی کہ وہ غنودگی میں تھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے اس کے باوجود پولیس نے عرص کر کے لے گئی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کیا ہے میری درخواست ہے جتنے بسنے والے ہیں پلیس پلیس آپ سوشل میڈیا آپ جہاں پی جیسی بھی ہوں آپ اپنا احتجاج کیجئے اور مولانا کو انساف بنانے کے لئے اُت میں شریک ہوئیے بے شکر بے شکر بے شکر اسی لئے فون کیا جیسی آپ اپنا احتجاج جہاں جس مقام پہ جہدی بھی ہیں اپنے طرف سے اپنی آوا بلند کیجئے اور امام حسین کے غاصبوں کے یہ اگنس کھڑے ہوئیے نہیں تو ہم لوگ محسن مجرد پی بی کو کیا اپنا شہرہ لکھائیں بہت شکریہ جزا کل یہ درخواست ہے کہ جتنے بھی سنی والے ہیں جتنے بھی ممرین ہیں آپ چیز اپنے جہزہ پہ رہ کر مولانا کی اتجاد کی بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی کا یہ خاصہ ہے ہمیشہ ظالم کے خلاف رکھتے ہیں مظلوم کی حمایت کرتے ہیں آج ہم اس پرگرام میں بھی ہر ایک سے اپیل کریں تو مومن کی ایک آہ بدعہ کی نکل جائے ان ظالموں کے خلاف کے جنہوں نے اس طرح بے دردی سے ایک سید عالم دین کے گھر پر حملہ کیا اور گھر سے انہیں نکال کے ان کی وائف کو ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی گئی اس ان تمام چیزوں ہم بے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف بدعہ ہی کر دیں تو یقین ظالموں کا بیڑا غرق ہو سکتا بہت شکریہ آپ کا اللہ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم و رحمت اللہ جی کار ہمارے سیسٹر کہا سے ہیں جی میں پہل سے بہر دی ہم مرس زفر جی فرمائی جی میری یہ پوچھ نہ تھا ایک قضاء نمازوں کے بارے میں ایک آدمی کے اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر وہ اپنی شدگی میں جان بویچ کے نماز نہیں پڑھتا نماز کو ہلکا سمجھتا ہے یا اس کی لازم ہے ان کا بڑا بیٹا اگر ہے تو ضرور لازم ہے اس کے با پڑھنے کا مطلب جو بھی ہوگا لیکن اس کے وارث کے اوپر واجب ہے کہ اس کی نماز جو قضاء نماز ہیں اس کو عدا کریں بہت شکریہ آپ اللہ کو سلامت رکھے خدا حافظ جی ہم ساتھ ساتھ کیجئے سوال کے حق کو بھی عدا کرنے کے لیے سوالات بھی آپ سکھ لیں گے اگر کو شاب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم السلام حضرت طبلہ کنڈنگ کریں گے اس واقعے جتنی مضمت کی جی کم ہے اور یہ واقعات کا برپا ہونا خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یزیدی ہر فرقے موجود ہیں بے شک یزیدیت کسی فرقے کا نام نہیں ایک کردار کا نام ہے کوئی بھی اپنا سکتا اور یہ ہندوستان میں امنش کو دیکھا خدا ان کو غارت کرے اور خدا درب میں بیمار کرولہ ست کی کمی آئے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ نمازوں سے میری بہن نے سوال کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا آیا یہ سوال جو ہے یہ کیا قبر میں ہوگا جب نماز قبول ہوگئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا اگر یہ قبر میں سوال ہے جس کے ذمہیں کافی نمازیں قضاء ہیں تو جو ان کی اولاد پیچھے سے نمازیں پڑھتی ہے جو بھیجتی ہے تو یہ کیا ڈی اوف مطلب تو اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ سوال کو ڈی اوف ججمنٹ کے لیے بچا کے رکھا جائے گا یا اس کا قبر میں پوچھ کچھ ہے اس پر تفصیلی بہت انصر کر دیجئے گو شکریہ ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ ضرور جراب بھی دیں گے آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پر کیا کیا جائے کہ اس کا صدیباب ہو سکے آپ کے خیال میں کیا ہوئی چاہیے کیا کام ضروری ہے وہاں دور میں وقت کے تقاضے کی مطابق احتجاج بھی ہوئے آج کا دور میڈیا کے دور ہے آپ کون لینا چاہے جی اسلام علیکم علیکم اللہ ماظر حاضر ہوا یہ جو آپ حل کہہ رہے ہیں تو ایک حل یہ بھی ہے کہ جتنے دنیا میں انڈیا سفارت خانے ہیں ان کے سام نے پرامن احتجاج کیا جائے اور اس آواز کو ریکارڈ کروا جائے اس آواز کو خاموش نہ رکھا جائے ٹی وی چینل خود ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس پروٹسٹ کو کرنے کا لیکن اس کو پریکٹیکلی ان امبیسٹس کے سام نگ پاکستان کی امبیسٹس سام نگ تے ہیں ہی طریقے تمام مومنین کو اکٹھے ہو کے تو انڈیا نے بیسٹس سام نگ جا کے اپنا یاد پیش کرنے جائے اور پروٹسٹ اس کو ریکارڈ احسن بہت شکریہ جزا کال تو آج آج کا دور انٹرنیٹ اور میڈیا کا ہے آئی ٹی کا ہے تو ہمارا بھی فض ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کربرا کی داستان حقیقتا تلوار اور شمسی سے نہیں شہدہ کے خون سے دیکھے آج کا دور ہے کہ ہم بھی اس میڈیا سے فائدہ اٹھائیں اور پیغام ساری دنیا میں ایک چھوٹی سی خبر ہم ساری دنیا کو پہنس آتا کہ انڈیا کی حکومت نے دوسرا طریقہ یہ صرف چنگاری ہے یہ شورہ بن کے بھڑک بھڑک سکتی ہے جی اسلام علیکم سلام جی کون سیسٹر کہاں سے جی جی میسیز شاہ بول رہی میسیز شاہ فرمائے کہاں سے بول رہی آپ جی مینچسٹر جی فرمائے کیا کہنا چاہیں جی ہم آپ بھی سب سے پوچھنا چاہیں آبا صاحب ہم مینچسٹر سے بول رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت سلام 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 صاحب صرف یہ ہے کہ برزق میں جب ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو کیا ہم ایک دوسری کو پہچانیں گے یا کہ اپنے خاندان کی ٹولیوں میں ہوں گے پلیز اس پہ کچھ روش نہیں ڈال دی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ہم مختصر وقف کی طرف جار ناظرین ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاء اللہ مستحان گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا سلسلہ